اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انٹرنیشنل اسلامی جسل سینٹر میں ہمیں ایک سوال جو ملا ہے کہ عید قربان پہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کا گوشت وہ تین دن سے زیادہ رکھنا اس کو سیو کرنا یہ کیسا ہے بعض حباب کہتے ہیں کہ تین دن سے زیادہ رکھنا یہ نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اور یہ رکھنا جائز نہیں ہے تو آئیے اس کو حدیث کے روشنی میں دیکھتے ہیں جو حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے اور حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکتر ہے جس کی راویہ ام الممنین حضرت صدیقہ کائنات عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ عید العزہہ کے موقع پر آب علیہ السلام کے پاس بہت سے مہمان دہات سے آگئے تو آب علیہ السلام نے پھر اشادہ فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرمایا تم تین دن کا جو گوشت ہے اسے سیو کر لو جو اس کے علاوہ ہے وہ سارے کا سارا صدقہ کر دو مہمان آئے ہوئے ہیں پردیسی آئے ہوئے ہیں ان تک تاکہ وہ پہنچ جائے فرماتی ہیں لیکن جب بعد کا زمانہ آیا اس کے بعد جب زمانہ آیا تو آب علیہ السلام سے پھر ہم نے پوچھا کہ کیا ہم اب سیو کر لیں آب علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا اس وجہ سے کہ وہ دہاتی وہ مہمان آپ کے پاس آئے ہوئے تھے تو اب تمہارے لئے حکم کیا ہے فرمایا تو تینوں طرح یہ جائز ہے جہاں پہ محتاج غریب مہمان یہ لوگ زیادہ ہوں وہاں پہ تو سیو نہیں کر سکتے لیکن اگر کسرت کے ساتھ قربانی ہو رہی ہے تو کوئی اگر سیو کرنا چاہے تو دوسرے حکم کے تحت یہ اپنی قربانی کے گوشت کو تین دن سے زیادہ سیو کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے دوسری حدیث جو سنن نسائی کے اندر موجود ہے ابن ماجہ میں بھی موجود ہے اور اس کی اصل وہ بھی مسلم شریف کے اندر موجود ہے آپ علیہ السلام نے وہاں پہ بھی یہ حکم فرمایا فرمایا میں تمہیں اس لئے منع کیا کرتا تھا تاکہ گوشت سب کے پاس پہنچ جائے لیکن اب کیونکہ اللہ رب رجز نے غصت کر دی ہے اور تمہارے سبی کے پاس قربانی ہیں موجود ہیں اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں فَقُلُو وَتَصَدَّقُوا وَتْدَا خِرُو وَتُو جَرُو کہ تم اللہ کے لئے صدقہ بھی کرو کھاؤ بھی اور اس کو سیح بھی کرلو اور اللہ رب رب رجز سے اس کا عجر بھی لے لو اللہ رب رجز دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق دین کے مثال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے هذا ما كان اندی واللہ آلم بسواب